ایجی پنجاب کا عدالتوں کی سیکیورٹی برہانے کا حکم کہا کہ عدالتوں کے داخلی وخارجی راستوں پر تائنات پولیس حل کا انتہائی الٹ رہے چیکنگ یقینی بنائی جائے اسلاح لانے کی ہرگز اجازت نہ دے محمد عارف کی اس رپورٹ میں آئی جی پنجاب کی زیر اصدارت عدالتوں کی سیکیورٹی بارے آلہ سطح کا اجلاس منقد ہوا اجلاس میں صبح کے تمام آر پیوز سی پیوز ڈی پیوز سینئر پولیس افسران میں بزریا ویڈیو لنک شرکت کی جبکہ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان ایم ڈی پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی احسن یونس اجلاس میں موجود تھے جبکہ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ڈی آئی جی آپریشن پنجاب ڈی آئی جی سیکیورٹی لاہور، ایس ایس پی آپریشن لاہور، ای آئی جی آپریشن پنجاب نے بھی اجلاس میں شرکت کی ڈاکٹر عثمان انور نے صبح بر کی عدالتوں کی سیکیورٹی برہانی کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ججز کی تضحیق حرگز برداشت نہیں کی جائے گی عدالتوں کے داخلے بخار جراستو پر تائناس پولیس اینکار انتہائی الیٹ رہے چیکنگ یقینی بنائیں سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے عدالتوں کے داخلی راستوں اور اطراف کی مسلسل منڈیٹنگ کریں کسی بھی شخص کو عدالتی ہاتھ میں اسلحہ لے جانے کی اجازت حرگز نہیں دیں گے بے جائے احتجاج کی آر میں عدالتوں کی آئی روز تالہ بندی حرگز قابلے قبول نہیں تمام آرپیوز ڈی پیوز متعلقہ افسران سیکیورٹی آڈٹ کر کے عدالتوں کا سیکیورٹی پلان از سرنو مرتب کریں ڈاکٹر اسمان ننو نے کہا کہ آرپیوز ڈی پیوز کوٹ انتظامیہ سے کلوز کوارڈینیشن رکھتے ہوئے باہمی مشابرت سے سیکیورٹی انتظامات کریں گفرت کرنے والے اہلکاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا جج جس کے سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے عدالتوں کی سیکیورٹی ہماری آوالین ترجی ہے اور ہم اپنے فرائز سے گفرت نہیں دکھا سکتے